ہم نے دسکس کرنی ہے الیکٹرونک کنفیگریشن آف ایکٹری نائر یہ سیمپل سا ٹرک ہے اس کو یاد رکھئے گا ہم الیکٹرونک کنفیگریشن کر رہے تھے اکورڈن ٹو انکریزنگ انرجی انکریزنگ انرجی کے لیے ہم این پلس ایل رول استعمال کرتے ہیں جنرل ایکٹرونک کنفیگریشن دیکھا جائے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے ریڈ آن فائف ایف دو سے لے کے چودہ دیکھل ایکٹرون ہو سکتے ہیں سکس ڈی میں ایک زیرو ایک یا دول ایکٹرون ہو سکتے ہیں سیون ایس کے اندر ہمیشہ دول ایکٹرون ہو گئے اب یہاں میں جو مین چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈی کے اندر یہ ہمارے پاس ایکٹری نائر ہے یہ ایکٹری نائر سے آتومین ہوتا ہے 90, 91, 92 93 93 94, 95 6 7 8 9 10 100 101 102 10 103 یہ ہمارے پاس 89 موجودہ ہے ایکٹینیعیم så ہی یہ توریعیم پروٹیکٹینیعیم یورینیم نپٹونیعیم ктونیعیم پروٹینیعیم پوریم شکلی برکلیم کالیفورنیعیم آینسنرنیعیم فرمیم ماندلیعیم نو بلعیعیم اور لریم رحمہ یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ کے نام ہے تو آپ نے جو مین چیز ہیں یہ ایک چیز آپ کو یاد کرنی پڑے گی باقی ایلیمنٹ کے لیکٹرونی کنفیگریشن ایسے ہوگی تو کون سی چیز آپ نے یاد کرنی ہے وہ چیز دیکھئے گا وہ ہے نمبر ایلیمنٹ دی اوربٹر یا دی سب شل آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پہ درمیان والے پہ یہ بالکل میڈل بن رہا ہے کیوریم یہاں پہ بھی ایک لکھ دینا ہے پہلے پہ بھی ایک لکھ دینا ہے اور لاس والے میں پہلے پہ ایک لیکٹرون درمیان والے میں ایک لیکٹرون اور لاس والے میں یہ چیز یہ والا یہ والا اور یہ والا تو آپ کی یاد ہوگی آپ کے کرنا جی آپ نے پہلے پانچ میں کچھ یہ والی ترتیبی یاد رکھ رہی ہے وان ٹو وان وان بس وان ٹو وان وان اس کے بعد آٹھویں پہ اور پندرمے پہ وان لکھ رہا ہے صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ تھوریم ہے تھوریم واحد ایسا ایلیمنٹ ہے جہاں پہ ٹو آر اے ڈی اور ویٹل کے اندر باقی سب کے اندر وان وان ہے صحیح یعنی پہلے پانچ آٹھوہ اور پندرمہ اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اب یہ برچیز ہمارے پر تھوڑ سی مشکل ہوتی ہے اب کس طرح ان کو ایڈجسٹ کرو گے کسی بھی ایلیمنٹ کے لیے تو غور کیجئے گا آپ کو پہلے نمبر پہ اٹومک نمبر آنا چاہیے جس ایلیمنٹ کے الیکٹرونی کنفیگریشن کرنا چاہتے ہیں ریٹ اون کے اندر زیادہ سے زیادہ الیکٹرون آتے جی��uru یہ بات آپに یہاں بھی یاد رکھونی کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں مرحول چھاسی الیکٹرون ہوتے ہیں صغیح اب آپ نے معلوم کرنا ہے ایف آر بیٹل کے اندر کتنے الیکٹرون آئیں گے آپ کو miteinander ہولی homework یہ دیکھیں کس میں کتنے کتنے باقی سب میندے ہوں گا پہلے پانچ میں وان ٹو وان 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 آٹھ میں میں ایک اور پندر میں میں ہے اور اس کے اندر ہمیشہ دو لاکھرون آئیں گے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں اب میں کہتا ہے جی سپورز کیا آپ نے اس کو برابر رکھ دینا ہے ایٹومک نمبر گئے اور ایٹومک نمبر گئے اور ایٹومک نمبر نکال لینا ہے چک کیجئے گا میں کرنے لگا ہوں جی 86 میں ایک سو ایک والے کی یہ ایٹومک نمبر کی جگہ پہ میں ایک سو ایک رکھوں گا ایک سو ایک میں چیک کرنا جاتا ہے کیا یہ واقعی ہی کام کرتا ہے چلے ریڈون کی جگہ میں نکال لکھا شاسی جمع کیا کریں جی ایف کی نمبر اف لیکٹرون ایف نکالنا جاتا ہے دیکھیں وان زیرو وان میں ڈی زیرو چلے ڈی کی جگہ پہ میں نے زیرو لکھ دیا اس کو سیون ایس ایس کے اندر ہمیشہ دو لاکھرون یہ برابر رکھنے ایک سو ایک ہے چلے میں نے کیا نکالنا چاہتا ہے ڈی میں لیکٹرون نکالنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں بعد میں ہم اس کے لیکٹرون کنفیگریشن کر لیں گے چلے اور کریں ہمارے پاس ایف 86 86 88 88 ہو جائے گا ان دونوں کو جمع کر ہو گئے تھے ایک وال دو 1 0 1 f is equal to 101 minus 88 minus 88 اور یہ ہمارے پاس سانسر آ جائے گا تیرہ دیکھ ہمارے پاس ایف کوربیٹل کے اندر کتنے لیکٹرون آئیں گے تیرہ اور ڈی کے اندر ہم نے یہاں پہ سوری ایف کے اندر اور ڈی کے اندر ہم نے کیا کر لیے جی معلوم کر لیے معلوم کیا کہ یہ زیرو لیکٹرون ہے آپ دیکھیں اس کے لیکٹرونک انفیگریشن کس طرح کریں گے ریڈون لکھنا ہے فائف ایف کے اندر کتنے تیرہ ڈی کے اندر ہم نے پتا ہے یہ زیرو آنا ہے اور سکس ڈی یا سیمپل کہو جی اور سیون ایس کے اندر ہمارے پاس دو لیکٹرون آنا ہے یہی لیکٹرونک انفیگریشن میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے چلی ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں اسی طرح کی اس کو ہم تھوڑ سٹرائی کرتے ہیں ہم کام یہی ہے کام ہمارے پاس یہی ہے چلی میں کہتا ہوں جی میں اس کو پروو کنا چاہتا ہوں اس کو نائیٹی سکس والے کو کیونکہ اس کے اندر لیکٹرون آ رہا ہے ہمیں وہ نکالنا جاتے ہیں کیا وہ کی وہ آتی ہے چلو ریڈون کیا کہتا ہے چیاسی صحیح اب ڈی کے اندر کتنے لیکٹرون ہیں ایف کے اندر ہم نکالنا چاہتے ہیں ڈی کے اندر لیکٹرون کی ایک ایس کے اندر ہمیشہ دو آئیں گے وہ دیکھیں یہ کس کا جی چھانوے ایٹومی کا نمبر برابر رکو چھانوے گا نکالو ایف اس اکول ایسی ٹا سی ٹا سی ٹا سی انانوے ایٹی نائن اس اکول ڈو نائیٹی سکس نائیٹی سکس مائنس ایٹی نائن ہو جائے گا ایف کے نمبر اف لیکٹرون نکالنا چاہتے ہیں ایف اس اکول ڈو یہ ہمارے پس بن جائے گا ایٹی نائن سیون ساتھ لیکٹرون ایف میں آئے گے دیکھو جی ہم نے ریڈون لکھا اس کو ایک ہے لیکٹرون ایف کے اندر کتنے ساتھ ڈی کے اندر ہم نے یہاں پہ بتایا ہوں جی سکس دی کے اندر سکس دی کے اندر ایک لیکٹرون اور سیون ایس کے اندر دو ریکٹرون چیک کریں کہ یہی بہلی لیکٹرونی کنفیگریشن ہی ہم نے اس کے سامنے لکھی ہوئی یہ چیک کریں ریڈون 557 سکس دی وان اور سیون ایس اب اس کے تھوڑس اور زیادہ قریب آئے ہیں ہم ڈریکٹ کلکولیشن بھی نہیں کریں گے ایک لیکٹرونی کنفیگریشن کیا بنے گی چلو جی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ سپورٹ کیا ہے یہاں پہ میں تھوڑسے ریز کر دیتا ہوں یہ والے اب مجھے نہیں بتا یہاں پہ کیا آنا ہے چل جی اب اس کو تھوڑسے کلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ صرف یہ بتاؤنا چاہی کہ ریڈون کے اندر 86 لیکٹرون ہے ریڈون کے اندر 86 لیکٹرون ہے جو 86 لیکٹرون ہے یہ مجھے پتہ چل گیا یہاں سے سوری یہاں سے اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ آتے ہوئے ایک لیکٹرون ڈی گندر آئے گا کتنے لیکٹرون ایک لیکٹرون یہاں پہ گھر کر گا تو ہمارے پاس پتہ چلے گا کہ دو اور ایک تین اور 86 کتنے بنیں گے 86 87 87 89 صحیح ہے 89 بن گے ٹوٹل کتنے بنانے ہم نے 93 ٹوٹل ہم نے 93 بنانے 89 بن گے چار لیکٹرون چاہیئے میں کسی لیکٹرون چاہیئے جی چار لیکٹرون چاہیئے آپ فیل کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس لیکٹرونی کنفیگریشن ہے اس کے اندر ہمیشہ دو ڈی گا آپ نے یہاں پہ یاد کر لیئے میں اس کے اب نکال جاتا ہوں یہ ہمارے پاس کتنے ہیں یہاں پہ 86 یہاں پہ 87 اور ایک 99 99 دیکھیں یہاں پہ کتنے ہیں 29 کتنے ایڈ کروں گا تو یہاں پہ مجھے تین ایڈ کرنے پڑیں گے یہاں پہ گول کر لو یہاں پہ بھی 90 بنیں گے یہاں پہ دو ایڈ کرنے پڑیں گے یہاں پہ گول کرتے ہیں ریٹوان کے 82 87 99 90 نوے ہیں تو یہاں پہ بھی نوے مطلب زیرو آئیڈ کرو تو نوے ہو جائے گا یہاں پہ جائے کر لو چھاسی ستاسی اٹھاسی نانوے نانوے کے بعد آپ کیا کرو جائے اس کے اندر زیرو آئیڈ کرو تو نانوے ہی ہیں ہمارے پاس جہاں پہ آپ کا بالکل اگزیکٹ آئے وہاں پہ زیرو آپ نے اٹومک نمبر یا نمبر افلیکٹرون کر دینے یہ طریقہ کاریستعمال کریں آپ کسی بھی الیمنٹ کی الیکٹرونی کنفیگریشن لین تھا نائیڈ ایکٹین آئیڈ کے اندر معلوم کی جا سکتی ہے یہ ہمارے پاس آج کے لیکٹر میں اللہ حافظ